بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ سل مبارک کے حوالہ سے ایک ضروری مسئلہ سمات فرمالیں کہ بیس مستفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی قریش میں اجتماع جمعہ والے دن ہوتا تھا اور اس میں جناب کاب تفسیر مظہری میں یا ایوہ الذين آمنو ذانو دیا لیسالات مین یوم الجمعہ اس قطعہ قاضی سناؤلہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ قعب جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیست کی خبریں دیا کرتا تھا اور آپ کی آمد کے متعلق شعر بھی لوگوں کو سنایا کرتا تھا بتایا کرتا تھا کہ اللہ کی آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں تو اجتماع ہوتا تھا لوگ سنتے تھے قعب سے خبریں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف لائے اور نماز جمعہ مدینہ شریف میں آ کے جو ہے اس کی فرضیت نازل ہوتی ہے اور جمعہ جو ہے یہ پرابر ادا کیا جانے لگا دو فرض کے ساتھ تو جمعہ کی نماز جہاں پہ ہوتی ہے وہاں لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ مسجد میں حاضر ہو کر باجمات ادا کریں اور یہ ان نمازوں میں شامل ہے جو کہ صرف باجمات ہی ادا کی جا سکتی ہیں اگر کسی وجہ سے کوئی نماز جمعہ کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز زور پڑے یعنی کہ چار سنت چار فرض پھر دو سنت اور دو نفل جس طرح پڑے جاتے ہیں زور کے چار فرض جو ہیں یہ ادا کیے جانے چاہیے اکیلے کوئی شخص جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتا خطبہ بھی سننا چاہیے خطبہ سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ کا فرمانا یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کونسی ادان ہے تو ادان پہلے ایک ہی ہوتی تھی یہ دو ادانے بعد میں شروع ہی صحابہ اکبار کے دور میں بہرحال نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہے اگر جماعت رہ جائے تو نماز زور ادا کی جائے اکیلے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی اللہ پاک ہم سب کو امال سالحہ کی تفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ